اسیمبلی جہاں پر اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے آپ یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں کی پی اسیمبلی کے اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے اس وقت خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں اور ٹریری بنچوں کی طرف اشارے کیا جا رہے ہیں شور شرابہ کیا جا رہا ہے اس وقت آپ اپوزیشن ارکان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کی پی اسیمبلی میں این پی اور جی ایو آئی کے یہ کارکنان ہیں ممبر قومی اسیمبلی ہیں جو اس وقت شور شرابہ کر رہے ہیں کے پی کے اسیمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام اور اے ان پی کے رحممہ کارکنان اس وقت شور شرابہ کر رہے ہیں کے پی کے اسیمبلی میں موجود تھے وزیراعلا کے پی پی پرویز خٹک اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرویز خٹک ایوان کو چھوڑ کر بھی جانا چاہ رہے تھے اپنی نشست سے وہ اٹھ چکے تھے باہر کی طرف ان کا رخ تھا تھا ہم اب وہ رک گئے ہیں اور دوبارہ یہاں پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے شور شرابہ کر رہے ہیں کے پی کے اسیمبلی میں اپوزیشن کے ارکان ان اپوزیشن کے ارکان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان شامل ہیں جی ایو آئی کے ارکان شامل ہیں جی ایو آئی فے کے ارکان شامل ہیں جبکہ پختون خاملی عوامی پارٹی کے ارکان شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اے این پی پیپلز پارٹی کے ارکان بھی ان میں شامل ہیں پرویز خٹک کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے اوپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے کے پی کے اسمبلی میں یہ مناظر آپ نے رائزہ کر سکتے ہیں کے پی کے اسمبلی کے جہاں پر اوپوزیشن اس وقت شور شرابہ کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ خیدر بختون خواب پرویز خٹک موجود تھے اسمبلی میں تاہم اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ پرویز خٹک اپنی نشست سے اٹھے اور اسمبلی سے ہال سے فلور سے نکل گئے ہیں ابھی باہر لیکن اوپوزیشن یہاں پر موجود ہے شور شرابہ کر رہی ہے احتساب کمیشن ترمیمی ایکٹ پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ ایکٹ پیش کیا گیا تھا جو اب اس میں ترمیم کے لیے جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے اس پر اوپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے مزید اپنی نمائندہ انیلا شاہین سے جانتے ہیں انیلا بتائیے گا کیا تحفظات ہیں اوپوزیشن کے اس نئے ایکٹ کو آج خبر پسنخواہ اس حملی میں حکومت کی جانت سے ایک بار پر احتساب ترمیمی بل دوہزار ستارہ پیش کیا گیا جس کے بعد جو ہائی پورٹ کی انتظامی کے میٹی ہے وہ احتساب کے جو جنرل ہے اس سمیت تمام عملی کی تائیمیاتی کریں گے اوپوزیشن کی جانت سے کچھ ترامین کا اضافہ کیا گیا تھا تاہم سپیکر کی جانت سے یہ کہہ کر ان کو مسترد کر دیا گیا کہ وہ وقت سے پہلے نہیں دیا گیتے انہوں نے ایک طرف آفیستہ سناتے ہوئے حکومتی عراقین کی گنتی پر اس بل کو منظور کرایا ہے جس کے بعد اپوزیشنگ دیماعتوں کی جانت سے احتجاج کیا گیا واقعہ دا سپیٹو کی جانت کا گیراؤ کیا گیا جو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ بل منظور نہ کیا جائے جو ترامین میں بڑھے وہ اس کا حصہ بنایا جائے یہاں میں آپ کو بتاتی کہ اس کے آیت خبر پسنخواہ اس حملی میں چار مختلف قراردازیں پیش کی جانتی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوندید کی جانت سے یہ ہنگامہ اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ اب سے کچھ در کے بعد مزیراعظم کے حوالے سے قرارداز پیش کی جانتی تو ابھی اجراس ملتوی کر دیا گیا ہے خیبر پسنخواہ کے رضی ریالہ بھی یہاں موجود تھے اجراس میں وہ بھی اجراس سے اکتر چلے گئے ہیں تو ابھی اجراس ختم کر دیا گیا ہے لیکن جو آج قرارداز پیش کی جانتی وہ بھی پیش نہیں کی جا سکی اچھا انیلا یہ بل پاس کرنے کے لئے اتنے ارکان کی حجوبگی کی ضرورت تھی ٹریلیجری بینچوں پر کیا وہ موجود تھے ایوان میں دلکل آج خیبر پسنخواہ سامنی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک برپور اجراس کا جس میں حکومتی میمبران تمام سے تمام موجود تھے اپوزیشن جماعت میں ہم پیپلسپارٹیک ارکین کے آج ادم موجودگی دیکھ رہے زلزاری صاحب کا جلس آئے وہ اس میں شریک ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بغضر مچائے گئے ہیں تو انگامت کیا گیا ہے ہمیں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے یقیناً اس قراردار پر روکنے کے حوالے سے کیونکہ اپوزیشن ارکین آج روٹین کی تعداد سے کم آئے ہیں مشنون کے ارکین ہمیں زیادہ نظر آئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جنیت کے بہت تعداد میں کم ہے اپوزیشن کی تعداد بہت کمٹی لیکن ہنگامارائی کی گئی ہے باقاعدہ اجلاس کو روکا گیا ہے اجلاس کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیا گیا ہے تو جو قراردار کی بھو بھی رہ گئی ہے اور جو ترمینی بلتا اس کو منظور کروا لیا گیا ہے باقاعدہ اپوزیشن ممبران میں کرے ہو کر اس کے خلاف ہو دیا ہے جبکہ حکومتی ممبران میں کرے ہو کر اس کے حض میں ہو دیا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو حکومتی جو ممبران ہے ان کی تعداد باٹر تھی اور اپوزیشن کی تعداد بھی تو بیس اور باٹر تھی تناسب سے یہ بل منظور کیا گیا ہے جس کے بعد اپوزیشن ہنگامہ رائے کی اور ازاد ممبران بھی کر دیا گیا ہے بل منظور کر لیا گیا ہے انینا یہ بھی اپڈیٹ کر دیجئے گا کہ وزیر آزم کے خلاف کیا قراردار پیش ہونا تھی جس پر آپ نے کہا کہ اپوزیشن ارکان نے یہاں پر ہنگامہ کیا سپرین کوئب کا آیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے یہاں پر شکت اسفزے کی جانت سے قراردار جمع کی گئی تھی سیکیٹریٹ میں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ وزیر آزم کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات نہیں کر سکتے اور اخلاقاً وزیر آزم کو مصطافی ہو جانا چاہیے اس کے بعد اپوزیشن کی جانت سے وزیر آزم کے خلاف قراردار جمع کر رہی گئی تھی سیکیٹریٹ میں یقیناً جو کل سے ہم یہ ایک سوچ رکھے ہوئے یہاں پر آئے تھے کہ ہنگامہ رائی بھی ہو سکتی ہے اجلاس وقت سے پہلے ملتوی بھی ہو سکتا ہے وہ چیز ثابت ہو گئے ان بیگ نے ہنگامہ رائی کر کے اس قراردار کو پیش کرنے سے قبل ہی روک دیا اور کل اجلاس میں یہ توقع کی جارہی ہے کہ یہ قراردار کل اجلاس میں پیش کی جائے گی بہت شکریہ آنیلا شاہین آپ نے اپٹیٹ کیا کے پی اسیمبلی میں اپوزیشن نے شور شرابہ کیا ہے اور اس وجہ سے شور شرابہ کیا ہے کہ حکومتی ارکان وزیر آزم نواز شریف کے خلال قراردار پیش کرنا چاہتے تھے کے پی اسیمبلی میں کہ پینما کے فیصلے آنے کے بعد وزیر آزم اب اہل نہیں رہے وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھنے کے نواز شریف کو یہ اہدہ چھوڑ دینا چاہیے یہ قراردار پیش کی جانا تھی حکومتی ارکان نے کے پی کے اسیمبلی کی جانب سے تاہم اس سے پہلے ہی اس قراردار کے پیش ہونے سے پہلے ہی شور شرابہ کیا اپوزیشن ارکان نے تاہم دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ شور شرابہ جب شروع ہوا اس وقت احتساب کمیشن کا بل بھی پیش کیا گیا تھا جس پر اعتراضات تھے اپوزیشن ارکین کو اور انہوں نے شور شرابہ کیا بیس ارکین صرف تمام اپوزیشن پارٹیز کے جن میں سب سے زیادہ داداد مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کی تھی موجود تھے اسیمبلی میں انہوں نے شور شرابہ کیا لیکن اس کے باوجود ساٹھ بیس کے تناسب سے یہ بل پاس کر لیا گیا ہے کے پی کے اسیمبلی میں جہاں پر احتساب کمیشن اسیمبلی میں کہ وزیراعظم نواز شریف اہل نہیں رہے اس اہدے پر بیٹھنے کے پینما فیصلہ آنے کے بعد تو لہٰذا ان کو اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے اپنا آفس چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے پیش نظر اپوزیشن ارکان جن میں زیادہ تر تعداد آج کے پی کے اسیمبلی میں پی ایم ایل ایم کی راکین کی تھی انہوں نے شور شرابہ اور احتجاب شروع کر دیا جس کے باعث اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے آگے شور شرابہ کیا گیا حلہ گلہ کیا گیا اجلاس کی جو کارروائی تھی جہاں قرارداد پیش کرنا تھی اس کو ڈسکرپ کیا گیا تاہم اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے وزیراعلا فائبر پکنون کا پردیس خٹک کا اجلاس چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب امید یہ ہے کہ کل کے اجلاس میں یہ قرارداد پی ٹی آئے کے عراقین اسمبلی دوبارہ پیش کریں گے یہ مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کی پی کے اسمبلی کے جہاں پر اپوزیشن ارکان شور شرابہ کر رہے ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے گو امران گو اور رو امران رو کے نارے بھی لگائے گئے ہیں انیلا شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا اپ ڈیٹ کیجئے گا اب اجلاس کل ہوگا یا ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے انیلا سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے فیلال آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان ہم نے سامنے آگئے ہیں کے پی کے اسمبلی میں